اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ HyperOS 2.0 Android 15 کے اندر کیا نئے فیچرز آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے جب آپ کے شاومی ریڈمی پوکو فون میں اپڈیٹ آئے گا تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لئے ہے یہ فائنل ویڈیو ہے میں نے آرہی کافی سارے ویڈیوز بنا رکے ہیں فیچرز کو لے کے جیسے جیسے نئے نئے میرے کو فیچرز پتا چلتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس بار آپ کو یہاں پر یہ فائنل ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے حالانگی اس ویڈیو کو شوٹ کرنے کے بعد اگر کوئی نیا فیچر ایڈ ہوگا اس کی ویڈیو آپ کو جلدی میں دینے کی کوشش کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر لو بھائی اور 200 کا لائک ٹارگیٹ ہے آئی ہوپ آپ اس کو کمپلیٹ کر دوگے بھاگی ایک چیز بتا جاتا ہوں یہ جو theme میں use کر رہا ہوں یہ چائنیز theme ہے hopefully میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوگی میں نے ایک نئی playlist وغیرہ بھی بنا دی ہے چائنیز theme کے لئے جس کو آپ global devices میں use کر پاؤگے تو آپ وہاں سے جا کے اس کا backup وغیرہ کیسے اس کو use کرنا ہے اور کیا features ہیں وہ جان سکتے ہو سب سے پہلے بات کریں گے features کے 2.0 کے تو سب سے پہلا جو change آپ کو ملے گا وہ ہوگا animation کے اندر آپ کے جو animations ہیں Android 15 کی وجہ سے کافی زیادہ smooth دیکھنے کو مل جائیں گے میں نے beta launcher یہاں پر install کر رکھا ہے فیلحال اس میں تھوڑے سے bugs دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور یہ اتنا smooth نہیں ہوا ابھی تک بھر یہاں پہ اگر آپ اس کو Android 15 based HyperOS 2.0 میں جو ہے try کروگے نا definitely آپ کو smoothness feel ہونے والی ہے تو یہاں پہ نئے آپ کو جو ہے HyperOS 2.0 کا animation engine دیکھنے کے لئے ملے گا اسی کے ساتھ دیکھو بھائی جو speed ہے نا app opening closing کی وہ fast ہو جائے گی کیونکہ Xiaomi اپنا ایک نیا file system develop کر رہا ہے جس کو LROFS جو ہے بھوڑ رہے ہیں اور اس کے اندر read only جو ہے آپ کو وہ support کرے گا better security ملے گی تو یہاں پہ lightweight system ہونے والا ہے ویسے HyperOS 1.0 میں بھی جو system تھا وہ کافی lightweight Xiaomi نے کر دیا تھا بڑی یہ budget devices کے لئے کافی بڑیا news ہو جائے گی اب دیسرا change ہے نا وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں control center بھوڑ رہے ہیں بھائی iOS 18 type آ سکتا ہے یہ concept ہے HyperOS 2.0 based جس کے لئے route کرنا پڑتا ہے فیلحال ویسے میں نے اس کو install کر رکھا ہے بٹ یہاں پہ بھوڑ رہے ہیں کہ جو control center ہے وہ revamp ہوگا اسی کے ساتھ advanced textures 2.0 آنے والا ہے جو کہ آپ یہاں پہ ابھی دیکھ رہے ہو یہ 1.0 کا ہے بٹ 2.0 میں better blur آپ کو ملے گا even یہ جو notifications آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی better blur آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا almost دیکھو میں آپ کو gallery کے اندر بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ بھی blur میرے phone میں ہے کیونکہ یہ flagship phone ہے تو یہ feature کافی سارے devices میں سے missing رہتا ہے جو mid range کی ہوتے ہیں but most probably آپ کو HyperOS 2.0 میں اس کا better version دیکھنے کے لئے مل جائے گا اب next چیز کی بات کریں گے تو camera میں نئے modes آ سکتے ہیں camera کا UI change ہو سکتا ہے تو یہ camera کے related ہے باقی ایک چیز آپ کو میں اور دکھا دیتا ہوں apps کے related آپ کو دکھاتا ہوں جو clock app ہے جس کو میں نے آپ کو already system map apk والی ویڈیو کے اندر بتایا تھا تو interface change ہو چکا ہے یہاں پر کچھ ایسا ہی آپ کو center والا بول سکتے ہو کہ جو layout سبھی apps کے اندر مل سکتا ہے تو نیا changes آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اب دوسری چیز اور آپ کو میں دکھاتا ہوں جو layout ہے آپ کا setting کے اندر وہ بھائی ابھی normally 1.0 میں ایسا ہے بھر یہ separate ہو جائے گا اور آپ کو کچھ نہ ایسا card style layout دیکھنے کو ملے گا آپ یہاں پر دیکھو یہاں پہ line دیکھنے کے لئے نہیں ملتی proper اس کو جو ہے rounded یہاں پہ کیا گیا ہے edges کے ساتھ یعنی کی cards کی form میں جو ہے یہاں پہ اس کو آپ بول سکتے ہو کہ separate کیا گیا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پہ بھی نئے نئے changes آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں further چیزوں کے اندر باقی یہ setting کے اندر پورا کا پورا apply ہوگا اس کا weights rule سے کر لینا اب launcher کی بات کریں گے تو launcher کے اندر 8 تھا بیٹا کا HyperOS 2.0 launcher کا اس میں سب سے پہلے layout change ہو جائے گا setting کے اندر جاؤ گے یہاں پر بھی card style layout آپ کو مل جائے گا more kinder آپ جیسی tab کروگے تو آپ کو standard اور dense mode دیکھنے کے وہ مل جائے گا یعنی کی زیادہ space ملے گی آپ کی home screen کے اوپر آپ apps کو place کر سکتے ہو اس کے ساتھ یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو pile up animation بھی دیکھنے کے ملے گا جو کی confirmed ہی مان لو آپ کیونکہ officially شاومی نے tease کر دیا تھا اس کے بعد system navigation کے اندر آپ کو واقعی ساری چیزیں same ملے گی اب جب کے وہ grids تھے وہ یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گے یہاں پہ آپ جو ہے don't show text کو ابھی app drawer mode کے اندر بھی hide کر پاؤ گے وہ آپ کو یہاں پہ show نہیں ہوگا شاومی phones کے اندر اس کے بعد status bar کے icons بھی بہو رہے ہیں کی change ہو سکتے ہیں and finally میں آپ کو last میں دکھاتا ہوں نیا sidebar جس کے animations آپ دیکھ سکتے ہو animations آپ کو یہ video toolbox کے اندر بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے ہم آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں نیا game turbo آ سکتا ہے game turbo کے اندر بھی آپ کو نئے animation ملیں گے تو کافی کچھ یہاں پہ change ہونے والا ہے hyperos 2.0 کے اندر اس کے ساتھ یہاں پہ gallery میں نئے features آ سکتے ہیں like ai کے features آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے ساتھ notes have کے اندر جیسا میں نے آپ کو کافی time پہلے ویڈیو دیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ai summary کا option ملتا یعنی super summary تو AI سے related کافی سارے features ہونے والے ہیں اور ایک چیز اور جو circle to search ہے جس کا ویڈیو میں نے چینل سمارٹ نوٹیفکیشن ہوں گے یعنی جو apps کے notification وہ آپ dynamic island کے اندر ملے گے اور functionality اور animations یہاں پہ definitely improve ہو سکتے ہیں یہ سارے changes آپ یہاں پر دیکھنے کو ملے گے باقی separate dynamic island کی ویڈیو میں ڈال دی چینل پہ چیک out کر سکتے ہو آئی اور جیسی آئے گا تو بھائی اس کا ویڈیو آپ کو چینل پہ سب سے پہلے مل جائے گا اب دیکھو اور بھی features آئیں گے جس کو ہم update آج آئے گا تب explore کریں گے تو اس کے لئے subscribe رائب ضرور سے کر کے رکھنا